سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر تیس سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے اور چھتیس سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے کیا جی کتنے سال گزارے حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کو فوت ہوا تو لوگ ایک دوسری کو خبر دیتے جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی احتز عرش الرحمن لے موتی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے سپیشل بھیجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کی روح کے استقبال میں اللہ کا عرش چھوم اٹھا ہے یہ چھ سال زندگی کتنے پیاری گزارنے والے ہیں سعد کہ چھ سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی نہ قبر میں گئے نہ قیامت بپا ہوئی نہ حشر کی سختیاں نہ حساب و کتاب دنیا میں ہی اللہ کی حصول نے خوش خبری دے دی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس سعد کو دیکھ لو یہ واحد صحابی ہے جب موت کی خبر بھی نہیں تو اللہ کی حصول فرماتے میں نے صحابہ اٹھو فرشتے صدقت نہ کر لیں آئیے ساتھ تو غسل دے کہیں فرشتے پہلے آکے غسل نہ دینے لگ جائیں واحد صحابی ہیں ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے راز کیا تھا میں اس راز کی طرفی اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا یدخل علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گنا جنتی ہوگا سب دیکھنے لگ گئے فَإِذَا هُوَ سَعْتَ دیکھا تو سَعْت تشریف لارے ہیں دائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہیں دائیں ہاتھ میں لاتھیر کھونٹی پکڑی ہوئی ہیں وَتَقْتُرُ لِحْيَتُهُمَا اور ان کی داڑی مبارک سے پانی کی قندرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے صحابہ بہت خوش ہوئے ایک صحابہ ان کے گھر چلے گئے ایک دن دو دن تین دن رہے پوچھا کیسے آنا ہوا تو آئیے پتا کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے میری جتنی تحجد آپ پڑھتے ہیں اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آجائے کون سا کام ہے لَأَجِدُغِلَّ لِأَحَدِين مِنَ الْمُسْتِمِينَ منہ آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینا نہیں پالا وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ منہ آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرہ نہیں رکھی وَلَأَحْسِدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ عَطَاهُ اللَّهُ اِيَّا آج تک منہ کسی کے ساتھ حسن نہیں کی یہ تین ہی باتیں بتائیں اور اللہ نے تین ہی نام دیئے تھی آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھئے یہ نیت تر کے اٹھئے یہ صحابی کیا کرتے تھے یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو سبرابر بھی بنا لیتا مجھے معاف کرتا ہے مجھے معاف کرتا ہے